ویلکم بیک لوگوں کو کہا جا رہا تھا ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کی عمر ساتھ ساتھ سے اوپر ہے آپ ہیلتھ برکر ہیں یا ہائیلی ایکسپوزد ہیں یو دو کولیفائی فور بوسٹر شورٹ یعنی اگر آپ نے کوویٹ بیکسین کی دونوں ڈوزز لگوا بھی لی ہیں اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے تو پلیز جا کے اپنا تیسرا بوسٹر بھی لگوا لیں اس وقت بہت ساری اطلاعات کے مطابق یہاں تک کہ فائزر نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ تیسرا شور یعنی جو بوسٹر شورٹ ہے وہ لگواتے ہیں تو یہ کافی کارامت ثابت ہوتا ہے اگینسٹ اومیکرون لیکن اس وقت تشویشنا خبر یہی ہے کہ تمام تر ہماری کابشوں کے باوجود ویسے تو یہ انیویٹیبل تھا آپ نے ان سی او سی میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر صاحب کی گفتگو کو بار بار سنا ہوگا بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پاکستان کے پاس ایک بہت شورٹ وینڈو ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل کی اطلاعات کے مطابق ہماری سفری پابندیوں میں مزید سختی کی گئی تھی بہت ساری کنٹریز کو کیٹگری سی میں دالا گیا تھا جس میں زیادہ تر افریقی ممالک شامل تھے اور اس کے علاوہ کیٹگری بی میں ہم یورپین کنٹریز کو دیکھ رہے تھے جہاں پہ بھی اومیکرون کے پوزیٹیو پیشنٹس موجود تھے اس کے علاوہ آخر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودیہ عرب یو اے ای اور قطر سے آنے والی فلائٹس کو فوری طور پر راپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کرنا پڑے گا اگر ان کے مساف افروں کو کنٹری میں یعنی پاکستان میں ایکسس چاہیے ان تمام پر کوششوں کے باوجود کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نہ ایسو پیس کا دھیان رکھ رہے ہیں ملنا ملانا بھی بہت زیادہ ہے اور قدر آسانی آئی وی ہے سو اللہ خیر کرے جی ہم نہیں چاہتے کہ ہم دسمبر میں دوبارہ اسی تشویشناک صورتحال کی طرف جائیں اور یہ تیسری لہر ایک اور سختی کو لے کر ہمارے لیے آئے پاکستان کے لیے تو یہ پرابیلی فوت ہوگی کوویٹ کی لیکن اومیکرون سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو ہی محنت کرنی پڑے گی ایسو پیس کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے آپ پر پابندی لگانی پڑے گی اگر ہم اوورال لاک ٹاؤن کو روکنا چاہتے ہیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں بی بی سی نے ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل ویمن کی لسٹ شائع کی ہے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ان سو خواتین میں ایک بہت بڑی تعداد افغان خواتین کی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑا بڑا کویسٹن ہے ہاں جی مجھے پتہ چل گیا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ افغان خواتین پشلے بیس سالوں میں انہوں نے کیا کچھ پایا ہے اس وقت بہت سارے لوگوں میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ یقیناً آنے والے حالات ان کے لیے کیسے ہوں گے ایک دفعہ پھر طالبان حکومت جو وہاں پہ قائم کی جا رہی ہے اس نے ایک دفعہ پھر پابندیاں لگائی ہیں میڈیا میں نہیں خواتین آسکتی سپورٹس کا نہیں ان کے لیے وہ مواقع موجود تو یکہ یک بہت سارے خواتین کے لیے مشکلات ہیں لیکن ایسی ہی صورتحال میں رول موڈلز کو بھی سراہا گیا ہے ان کے اچھے کام کو گزشتہ بیس سالوں کے اکنالیج کیا گیا ہے پاکستانی خواتین جو کے اس فیرس میں شامل ہیں اس میں ملالا یوسف زائی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آبیا اکرم آبیا کو آپ پہلے بھی مل چکے ہیں ہمارے پروگرام میں اور یہ پہلی دفع ہوا کہ اس شیوننگ سکولرشپ میں بھی ہم نے ایک انکلوسیوٹی دیکھی اور آبیا کی یقینات یہ مائلسٹون تمام ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ایسی کسی سیچویشن میں پاتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارا رابطہ آبیا سے نہیں ہو پا رہا لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ سے ان کی ملاقات ضرور کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کل ان کا فوکس کیا ہے میں پرسنلی جب بھی آبیا سے ملتی ہوں آگے بڑھتے ہیں جیس کے علاوہ خبریں اور بھی ہیں سٹاک مارکٹ اس وقت ملی جوری تاثرات دے رہا ہے چائنہ پاکستان نے اگری انبیسمنٹ اور انڈسٹریل کوپوریشن کے لیے اور یہ یقیناً آنے والے دنوں کے لیے بہت اہم ہے مہنگائی کا توفان سر پر منڈلا رہا ہے بار بار لوگ بجلی کے قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فی یونٹ جو قیمت بڑھنے کا اندیشہ ہے وہ کس حد تک سچ ثابت ہوگا لیکن اس کے علاوہ اب ہمیں ایک ہیلتھ ایشو کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بات کرنا چاہیں گے پرالیسس کے حوالے سے یعنی خدا نہ خاصتہ اگر فالج کا اٹاک ہوتا ہے تو طبع نوی کی نظر سے اس کے لیے ہمارے پاس کیا مسخے موجود ہیں کیا فوری طور پر کیا جا سکتا ہے نہ صرف اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور یہ بھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو فالج کا اٹاک ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عباد صاحب آئی ایم سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم آغا صاحب آغا صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فالج کے یا پرالیسس کا سب سے مین وجہ کیا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سردی لگ گئی ہے یا اولڈ ایج کی وجہ سے ہے آپ بتائیے آپ کی نظر میں فالج کی وجہ کیا بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے وجوہات کا بیان کیا ہے کہ عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ موقع ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو سٹریس، ڈپریشن رہتا ہے، بلڈ پریشر ہاتے رہتا ہے وزن اپنا زیادہ پڑھا لیتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اچھا اس کی کچھ علامات آج میں صدرہ بتاؤں گا اور جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ خود کو فالج کے اور لقوے کے مرض میں مقتلہ ہونے سے بلکل ہنڈرڈ پرکنٹ محسوس کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور اگر کچھ لوگوں کو فالج ایک مرتبہ ہو چکا ہے تو دوسری مرتبہ انشاءاللہ نہیں ہوگا یہ میں بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ دو دعائیں بھی بتاؤں گا میں وہ میں نے بیس سالوں سے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ان کو دوبارہ فالج کبھی بھی نہیں ہوا اور جن لوگوں کو ایک بار بھی نہیں ہوا ان کو بھی آج تک ایک بار بھی نہیں ہوا اس کا اتنا فائدہ ہے جو ہمیں بڑا اثر ہوتا ہے اچھا اس کی علامات یہ ہوتی ہیں اگر کچھ لوگوں کو رات کو سوتے وقت ان کے مقو سے رال بہنا شروع ہو جائے اور ان کو پتین نے آنا شروع ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ کو فالج کا حکرہ زیادہ ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ احتیاطی تخضہ بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے چھوڑے سے سیت کے سرکھے اور زیتون کے تیل کے ساتھ ایک آدھی روٹی یا دو تین رقمے روٹی کے کھار لیں اور صبح اٹھنے کے بعد چھوڑا سا شہد اور اس میں دو تین تنکے زافران کے ملائیں اور ادرک کے ساتھ تینوں چیزیں ادرک شہد اور زافران تینوں چیزوں کو ملا کے کھار لیں تو وہ پوری سردی فالج میں انشاءاللہ مطلع نہیں ہوں گے دیکھئے مطلع مرد ہونا فالج میں یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی عذیت ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لغوے سے بھی اسی طرح سے ہوتا ہے لوگوں کا موں پیڑا ہو جاتا ہے اور بات نہیں کرتا تو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نصہ بیان کرتا ہوں لوگ اس کو نوٹ کریں اگر کوئی فالج میں مطلع ہے فالج میں گرفتار ہے فالج میں شکار ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھ یہ بڑا والا منقع اور حلیلہ زرد حلیلہ قابلی اور حلیلہ سیاہ یہ چاروں چیزوں کو سفوب بنا لیں ہم وزن لیں اور سفوب بنا لیں سفوب بنانے کے بعد صوبہ نیارمو ایک دولہ سازہ پانی کے ساتھ لیں اور رات کو سوتے وقت ایک دولہ سازہ پانی کے لے لیں ان کو اگر فالج ہو چکا ہے تو بہت جلدی انشاءاللہ اس پر چیز ہونا شروع ہو وقت ہمائے پس کم ہوگا اگر آپ دعاؤں کی طرف آ جائیں کیونکہ میرے خیال میں اس کے لئے کافی انٹریسٹ بھی یہ لوگوں کا سوال بھی کر رہے ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ اس کے بچاؤں کے لئے کوئی خاص دعا آپ لوگوں کو بتانا چاہیں اگر جہا 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 دیکھئے وہ دعا یہ ہے میں تقریباً دیس بائیس سال سے لوگوں کو بتاتا چلا رہا ہوں بے پناہ اس کے فائدے ہیں اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جو یہ دعاؤں پر عمل کریں گے وہ فائلی میں مطلع مرض نہیں ہوں گے وہ یہ ہے کہ رضاق کو سونے سے پہلے آپ ایک مرتبہ پورستہ ساؤن کے ساتھ بسم اللہ حرمان الرحیم اور آیت القرسی کا ویڈ کریں آپ صرف ایک مرتب آیت القرسی پڑھ لیں اور صبح اٹھنے کے بعد جب نماز فجر ادا کر لیں تو نماز فجر پڑھنے کے بعد بسم اللہ حرمان الرحیم only 70 times پھر سکتر مرتبہ آپ میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو فالس سبارہ نہیں لگے گا اور اگر کوئی ہمیشہ محفوظ رہنا چاہتا ہے فالس سے تو وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا سبحان اللہ 22 سال کے تجربے میں صدرہ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو میں نے بتایا وہ کبھی بھی اس مرض میں اس کا شکار نہیں ہوئے آغا صاحب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم آپ مختلف ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم مختلف ہیلتھ کنڈیشنز کی جب یہاں پہ بات کرتے ہیں یقیناً میرے رب کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جھٹلائیں گے اگر ہم واقعی شمار کرنا شروع کریں ہمارے رب کی نعمتوں کا کہ آپ کے تمام آزان آپ کے تمام باڈی فنکشنز آپ کی لوجیک کیا آپ کی سوچ کے بغیر کام کر رہے ہیں جس طرح ہم اگر اپنے آپ سے اپنی ذات سے باہر دیکھتے ہیں کہ سورج کے نکلنے میں اس ہوا کے چلنے میں آپ کو یہ تمام چیزوں کے میں اثر ہانے میں کوئی ہمارا اپنا کمال نہیں ہے اسی طرح ہماری باڈی ہمارے جو فنکشنز ہیں ہماری جو جسمانی صحت ہے اس کا بہرحال ہم نے خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے شفا بھی رکھی ہے اور اس طرح کی دعائیں بھی اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے پیاروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں لیکن بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے آخر میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے جس طرح ہم ارلی سمٹمز کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ جن کو ہو چکا ہے فالج وہ تو یا ان کے ایب گرد کوئی شخص ہے تو وہ جانتے ہیں ایک آپ نے اس کے سمٹم بتایا کہ اگر رات کے وقت کسی کی رال بہتی ہے اور کوئی سمٹم ہے اس کا جس کی وجہ سے یہ ایک وارننگ سائن کے طور پر ہمیں لینا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ اب زیادہ چانسز ہیں کسی کے فالج ہو جانے کے یا سوتے ہوئے رات کو لوگوں کے ہاتھ سن ہو جاتا ہے کوئی ایک سائٹ سن ہو جاتا ہے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نا بیتی ایک سائٹ سے لگتا ہے سن ہو گئی جب وہ لوگ بھی ہوشیار رہے ہیں اور وہ بھی اس پر عمل کریں دیکھئے رات کو جب بھی مچھلی کھائیں چاہے وہ گرمی کا سیزن ہو چاہے سردی کا سیزن ہو مچھلی کھانے کے بعد ایک کمہ شہد یا ایک یا دو خجور کھا لیں اگر ایک خجور کھائیں گے تو آپ کی شگر ہائی نہیں ہوگی لیکن رات کو مچھلی کھانے کے بعد رگے فالج آپ کے جسم میں متحدرک ہو جاتی ہے آپ کو اس سے بچانا ہے اگر آپ مچھلی یا شہد کھالیں گے آپ کو فالج نہیں لگے گا تو آپ یہ بھی لوگوں کو کہیں گے آپ یہ بھی آغا صاحب لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ اگر رات کے وقت وہ مچھلی نہ کھائیں تو یہ ایک بچاؤ کی طرقیب ہو سکتی ہے نہیں مچھلی کھا سکتے ہیں اللہ کی نعمت ہے کھائیں لیکن اس کے اوپر اہد کیاتی طور پر صرف پورتا شہد کھالیں اور ایک خجور کھالیں اگر ایک خجور یا دونوں میں سے کوئی ایک جس خجور یا شہد کھالیں ساکن ہو جاتی ہے دوسری ایک بات مچھلی کھانے کے بعد کبھی بھی تھنڈے پانی سے نہ نہائیں مچھلی کھانے کے بعد تھنڈے پانی سے نہانے کے بعد فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے صحیح کچھ لوگوں کے دھروں میں گزر نہیں ہوتا یا گیس نہیں آرہی ہوتی ہے یا بجلی کا گزر نہیں ہوتا وہ بچارے مجبوری میں تھنڈے پانی سے نہ لیتے ہیں وہ اس بات کو احتیاط میں لیں اگر تھنڈے پانی سے نہائیں گے فالج کا خطرہ بڑھ جائے گا بہت بہت شکریہ آغازہ جی میرے خیال میں عام طور پہ بھی اور خاص طور پہ آج کل تو سردیوں کا سیزن ہے تو ان تمام چیزوں کی احتیاط ضرور کریں آپ تھنڈے پانی کا اگر استعمال کرتے ہیں خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے یا آڈالٹس کے لیے بھی تو یہ تکلیفتیں ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایک چھوٹا سب ریک لیتے ہیں and we'll be right back